ہیلو سٹوڈینٹس گوڈ مارننگ میں راکس سر آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر سواگت کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ رر بی انٹی پی سی اور گروپ ڈی کے اگزام ڈیٹ کی ریگارڈنگ بات کریں گے کہ آخر رر بی انٹی پی سی کا اگزام یا گروپ ڈی کا اگزام کب ہوگا اس کا اگزام ڈیٹ کیا ہو سکتا ہے تو سب سے اجیسا کی آپ لوگ تھملین میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا ریلوے اگزام کے لیے ایسے سی کا اگزام پوسپونڈ ہوئے ہیں یا انٹی پی سی سیونتھ فیز کا اگزام کب ہوگا اور اس کے بعد رہی بات اس کے علاوہ اور بھی ہمیں بات کرنی ہے کہ ریلوے انٹی پی سی اور گروپ ڈی کا اگزام کب ہوگا ان سب ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا ویڈیو کو انت تک دیکھئے دیکھئے جیسا کی آپ جانتے ہوں گے کہ ابھی کرونا کے سیکنڈ فیز کا لہر پورا ختم نہیں ہوا ہے لیکن کم ہو گیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایسے سی نے اگزام کو پوسپونڈ کیا ہے جو ایسے سی کا ایم ٹی ایس کا اگزام ہونے والا تھا اس کو ایسے سی نے پوسپونڈ کیا ہے جبکہ ایسا بھی ماننا ہے کہ ایسے سی اور ریلوے کا جو اگزام لیتی ہے وہ ٹی سی ایس لیتی ہے اور ان دونوں کا سیم ایجنسی ہونے کے قارن ہو سکتا ہے کہ ریلوے کا اگزام پہلے لے لیا جائے اور ایسے سی کا اگزام بعد میں ہو تو بچے آپ لوگ جتنے بھی آرر بھی انٹی پیسی سیونتھ فیز کو دینے والے کانڈیڈیٹس ہیں سب لوگ تیار ہو جائیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا اگزام جو ہے جولائی کے میڈ میں ہو اسی لیے اگر جولائی کے میڈ میں اگزام ہوگا تو آپ امید یہ لگائیے کہ آپ کو اسے دس دن پہلے نوٹیس آ جائے گی اور جیسے ہی ریلوے اگر کوئی نوٹیس جاری کرتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا اپڈیٹ دوں گا اور ساتھ میں اس کے بعد گروپ ڈی کا بھی اگزام ہونا ہے اور گروپ ڈی کا اگزام جہاں تک بات معلوم چل رہا ہے ستروں سے پتا چل رہا ہے کہ گروپ ڈی کا جو اگزام ہے وہ اگست کے لاسٹ میں سٹارٹ ہو جائے گا تو جتنے بھی کانڈیڈیٹس گروپ ڈی اور ریلوے انٹی پیسی سیونتھ پیس کی تیاری کر رہے ہیں سب لوگ جی جان سے لگ جائیے آپ کا اگزام نکٹ ہے اور میکسیمم دھیان اپنے پرائی پر دیجئے زیادہ زیادہ سیٹس لگائیے کیونکہ اس بار کٹ آف ہائی جانے والی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سارے بچے اس لوگ ڈاؤن میں جتنے بھی بچے تھے انہوں سب کو ٹائم ملا ہے سب لوگ اچھے سے تیاری کر رہے ہیں اور اس بار امید ہے کی کٹ آف ہائی جائے گی اس لئے سب ہی کنڈیڈیٹس جو ریلوے سے انٹی پیسی سیونتھ پیس کے ہیں اور گروپ ڈی کے اگزام کو دینے والے ہیں سب لوگ کمرکس کے تیار ہو جائیے اور اگزام کو اچھے سے دیجئے گا اس کے لئے سب سے پہلے آپ لوگ سیٹ لگانا سٹارٹ کر دیجئے میکسیمم دھیان سیٹ پریکٹس پر دینا ہے اور زیادہ زیادہ کرنٹ اپیرز ٹاپکس کو دیکھنے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ سب لوگ اپنی اچھی طرح سے تیاری کر چکے ہوں گے تو چلیے آج کی ویڈیو اتنا ہی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے